اسلام علیکم بول یوز میں خوش رام دید میں ہوں سہر فاطمہ سوئنگ سٹیٹس کا پلڑا ٹرام کی جانت جھو گیا جبکہ کیمالا دو سو چھبیس الیکٹورل ووٹس کے ساتھ مقابلہ ہار گئی ہیں باون اکسریتی نشستوں کے ساتھ ریپوبلیکنز نے سینٹ کا کنٹرول سنبھا لیا ہے ایوانی نمائندگان میں ریپوبلیکنز ایک سو ستانوے سیڈز کے ساتھ آگے ہیں کامالا ہیریس کو شکست ریپوبلیکن ڈونالڈ ٹرام دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتقب ہو گئے وہ امریکہ کے سنتالیس میں ستر ہوں گے آنچ سوڑتیس میں سے ڈونالڈ ٹرام نے دو سو ستتر اور کامالا ہیریس نے دو سو چھبیس الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ٹرام نے جیت کے بعد فلوریڈا کنونشن سینٹر میں وکری سپیچ کی شاندار تحریک چلانے پر حامیوں کا شکریہ آتا کیا کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا ریپبلیکن جماعت امریکی سینٹر میں بھی بابا نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی کیاکسس فلوریڈا اور دیگر ریاستوں میں ٹرام کے حامیوں کا جشن جاری ہے امریکہ سنہیرے دور میں داخل ہونے والا ہے امریکہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ووٹرز سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے امریکہ کے ستارت انتخاب میں کامیابی کا جشن پام بیچ فلوریڈا پر شانتار اجتماع سے ریپبلیکن نو منتخب فاتح امیدوار ٹونلڈ ٹرم کی ویکٹری سپیچ اس موقع پر ان کے ساتھ اہلیا ملینیا بیٹا اور بیٹی لارا ٹرم ساتھ موجود تھے نو منتخب امریکی ستر نے قداب میں کہا کہ امریکہ کو پھر سیاسیم بنائیں گے امریکہ کے سخموں پر مرہم رکھیں گے یہ امریکیوں کی شانتار فتح ہے بہترین انتخابی مہم چلائی یہ امریکہ کی سیاسی چیت ہے امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز ہونے والا ہے امریکہ نے کہا انہیں تین سو پندرہ الیکٹورل ووٹ چیتنے کی امید تھی امریکی عوام نے ایک بار پھر غیر معمولی منڈیٹ دیا ہے ہم نے سوئنگ ریاستوں کے میدان میں کامیابی حاصل کی امریکی سینٹ میں ہماری کامیابی انتہائی غیر معمولی ہے امریکہ کے تمام معاملات اب ٹھیک ہونے والے ہیں منتخب امریکی صدر نے پولیسی پاسے کی کہ امریکہ کی سرحدوں کو سیل کریں گے امریکہ میں جو بھی آئے گا وہ قانونی طریقے سے ہی آئے گا ٹیکسس میں کمی لاکر امریکی عوام کو ریلیف دیں گے ٹرامپ نے اس موقع پر ایکس کے مالک ایلون مسک کی تعریف کی کہا کہ ایلون مسک میں ان کے لیے بڑی بھرپور مہم چلائی امریکی صدارتی الیکشنز میں ریپابلیکنز نے ڈیموکریٹ سے کونسی ریاست چھین لی ہے ساتھ سوئنگ ریاستوں میں سے کس کس نے ٹرامپ کو کامیاب کروایا دیکھتے ہیں ریپورٹ جارجیا کے ووٹرز کا جا رہے مزاج اور پنسلوینیا کا فسل جانا ڈیموکریٹک کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا چار سال پہلے جن ووٹرز نے ڈیموکریٹ کے حق میں ٹھپا لگایا تھا اب ریپورٹ کے حق میں بیلٹ استعمال کر کے ٹرامپ کو صدارتی کرسی پر بٹھا دیا امریکی صدارتی الیکشن میں سوئنگ ریاستوں نے پلڑا مارا ساتھ سوئنگ ریاستوں میں سے بھی چار ڈونلڈ ٹرامپ لے اڑے دو ریاستیں جارجیا اور پنسلوینیا فلپ ہوئیں یعنی دوہزار بیس کے الیکشن میں ڈیموکریٹس نے جیتی تھی اب ریپورٹ نے دوبارہ چھین لیں ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی صدارت کے لیے ریپورٹ نے بھرپور انتخابی مہم چلایا قاتلانہ حملے سے بھی بچے اور قانونی رکاوٹیں بھی عبور کی اور بالاخر وکٹری سٹیز کے سٹیج تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان کی انتخابی مہم پر ایک نظر ڈالتے ہیں ٹرامپ نے پندرہ نومبر دوہدار بائیس کو دوہدار چوبیس کے امریکی صدارتی انتخاب کے لیے اپنی مہم کا آواز کیا جولائی دوہدار چوبیس کو ملواقی میں ریپبلیکن نیشنل کنونشن میں انہیں بقاعدہ طور پر نام دت کیا گیا جہاں انہوں نے اوہائیو کے جونئر سینیٹر جیڈی وینس کو نائب صدر کے امیدوار کے طور پر نام دت کیا ان کی مہم کے اہم موضوعات میں غیر قانونی اور قانونی مگریشن کے خلاف سخت پالیسیاں امریکہ فرسٹ کے نام سے مخصوص خارجہ پالیسیاں اپورڈیول کیر ایک کو منصوب اور تبدیل کرنا اور صاف توانائی کے خلاف اقدامات بغیرہ شامل رہے ان کی سخت زبان اور جانہانہ رویے کو ماہرین نے پاپولسٹ اور غیر معمولی قرار دیا ٹرم نے انتخابی مہم کے دوران چار مقدمات کا سامنا کیا اس دوران نیویورک میں ٹرم آگنائیڈیشن کی ایک سیول تفتیش بھی جاری رہی ماہی دو آدھا چوبیس میں نیویورک کی ایک جیوری نے ٹرم کو چونتیس فوجداری الزامات میں مجرم قرار دیا جس کے بعد وہ پہلے سابق امریکی صدر بن گئے کہ جنہیں کسی جرم میں صدا ہوئی ہو ٹرم کو اپنی مہم کے دوران دو مرتبہ قاتلان حملوں کا سامنا بھی ہوا ایلا حملہ جولائی دو آدھا چوبیس میں پینسلونیا میں ایک ریلی کے دوران ہوا اور دوسرا حملہ ستمبر دو آدھا چوبیس میں ان کے پروریڈا کے گولف کورس پر کیا لیا جب مسلطہ سوئنگ ریاستوں کے دورے کرتے رہے اور مباحثوں میں بھی شریک ہو وہ امریکنیزم کا نعرہ بلند کرتے رہے آخری ریلی سے خطاب میں ٹرم نے میکسکو اور چین کو خبردار کیا کہ صدر منتخب ہونے کے بعد نئے بھاری محصولات لگائیں گے ٹرم میں ہورے والے انتخابات میں کئی امریکان پاکستانی سیاستداروں نے بھی حصہ لیا پاکستانی نجاز سلمان بھوجانی دوبارہ ٹیکسس اس ساملی کے رکن منتخب ہو گئے ڈیموکریٹ ٹکٹ پر سلمان لالانی بھی کامیاب ہو گئے یوز ہو گئے یوسٹن میں کانسٹیبل کے نشت پر معروف بزنس ٹائکون علی شہکانی نے بھی میدان مار لیا ٹرم میں انتخابات کئی امریکان پاکستانی بھی میدان میں تھے سلمان بھوجانی اور علی شہکانی کامیاب پاکستانی نجاز ٹیموکریٹ سلمان بھوجانی ٹیکسس کی ریاستی اسمبلی کی نشت پر مسلسل دوسری بار کامیاب ہوئے بول سے گفتگو میں کہا دوبارہ منتخب کرنے پر حلقے کے عوام کا شکر گزار ہوں کانسٹن کی فورڈ بین کاؤنٹی میں بڑا اپسیٹ کانسٹیبل کی نشت پر پاکستانی نجاز بزنس ٹائکون علی شہکانی نے پتہ حاصل کر کے تاریخ رکم کر دی پاکستانی نجاز ڈیموکریٹ امیدوار نبیل شائک کو شکست دی 38000 سے زائے بوٹ حاصل کیے کانگریس کے لیے واحد امریکی پاکستانی امیدوار ایرن بشیر پینسلوینیا میں مقابلہ ہار گئے میشیگن سے آئیشہ فاروقی پینسلوینیا میں ڈیموکریٹ ٹکٹ پر مریم سبی اور نیو یوک میں ریپبلکن ٹکٹ پر آمیر سلطان نے اندخابات میں حصہ لیا تو دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدارتی الیکشن میں الہان عمر نے اسرائیل کی اہامی ریپبلکن امیدوار کو شکست دے دی الہان عمر نے دالیا العقیدی کے 23.6 فیصد کے مقابلے میں 36.4 فیصد ووٹ حاصل کے ہیں مینیسوٹا کے پانچویں زلے کی نماندگی کرنے والی کانگریس رکنو اور سومالی نجاز مسلم خاتون الہان عمر کی مدد مقابل ریپبلکن امیدوار دالیا العقیدی تھی جو ایک عراقی نجاز تاریخ وطن اور خود کو اسرائیل کی اہامی کہتی ہیں جبکہ ان کے برقس الہان عمر فلسینی کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی شخصیت ہیں امریکی صدارتی الیکشن کے پولنگ کے دران بم کی جھوٹی تلاس سامنے آئیں الیکٹرونک مشین کی خرابی اور گرفتاریوں کے باعث کہیں ریاستوں میں پولنگ کا عمل موتل رہا چارل سوئنگ ریاستوں میں پولنگ میں خلل نے امریکی بین اقوامی میڈیا کی توجہ حاصل امریکی صدارتی انتخاب میں بم کی غیر مسدقہ اطلاعات نے حلچل مچا دی جورجیا میں پانچ پولنگ بود پر بم کی دھمکیا ملی ہوفو حراس پھیلا ووٹنگ روکنا پڑی پولنگ اسٹیشنز خالی کرائے گئے جورجیا میں دو پولنگ اسٹیشنز پر تقریباً آدھے گھنٹے تک پولنگ موتل رہی ایف بی آئی نے روسی مداخلت کا الزام آئیت کیا جورجیا کے سیکیٹری سٹریٹ نے بتایا کہ دہشتگردی کے خطرے کی جھوٹی خبر وائرل کی گئی مشیگن ویسکونسن اور واشنگٹن میں بم کی اطلاع دینے کے الزام میں ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا گیا فلیڈلفیا میں پولنگ کے دوران دھاندلی کی خبروں پر ٹرم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایکشن لینے کی اپیل کی ایف بی آئی نے مشیگن میں ٹرم کے بارے میں دھمکیا دینے اور قتل کا ارادہ ظاہر کرنے پر دو افراد کو گرفتار کر لیا اصلے کی نمائش پر واشنگٹن میں بھی شہری کو گرفتار کیا گیا پینسلوینیا کی کیمریا کاؤنٹی میں ووٹنگ کے دوران الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم میں تقنیقی مسائل کا سامنا رہا سوفویر نے ووٹنگ سکینرز کو متاثر کیا تاخیر کی وجہ سے ووٹنگ کے وقت میں توسی کی گئی دونلڈ ٹرم کی جیت پر وزیر آزم شہباز شریف کی مبارک بات کہا نو منتخب صدر دونلڈ ٹرم کو دوسری مدد کے لیے الیکشن میں تاریخی فتح مبارک ہو پاکستان امریکہ سے تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے لیے نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے سپیکر قومی اسمبلی صدر آیاز صادق نے نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو جیت پر مبارک بات پیش کی نے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونا ان کی خیادت پر امریکی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے کینمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امید ظاہر کی کہ ٹرمپ انتظامیاں عالمی تنازات ختم کرنے میں کردار ادا کرے گی اور امن کو ترجیح دے گی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر عیوب اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات پیش کی سپر پاور امریکہ میں صدراتی الیکشن کی بھرپور ریپورٹنگ کے لیے بول نیوز پر میراتھان ٹرانسمیشن دوریہ بھر میں توجہ کا مرکز بنی رہی صدراتی نتائج کا اعلان ہو یا ٹرمپ کی جیتی خبار بول نیوز نے اپنے ریپورٹرز نیٹورک کے ذریعے سب سے پہلے ناظرین کو آگاہ کیا دیکھ رہے ہیں یو ایس ایلیکشن سپیشل ٹرانسمیشن ٹوینٹی 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 فور کون سی ریاستیں جیت کر جو وائٹ ہاؤس کا مکین ہے وہ کمیرہ آئرس یا ڈانلڈ ٹرمپ بن سکتے ہیں پر بھی گیو یور تھمز اپ ریسلین کے انہوں نے ایڈویٹ کریئے سب سے پہلے سب سے آکے سب سے تیز اور ویوز بھی سب سے زیادہ تلزیوں اور تفسروں سے سچی بول نیوز کی سکرین نے ناظرین کو اپنے سہر میں چکڑ لیا پاکستان سمیت دنیا بھر سے کروڑوں افراد نے مصدقہ خبروں نتائج اور تفسروں کے لیے بول نیوز کا رخ کیا بھرپور میراثان ٹرانسمیشن میں سیاسی شخصیات اور مایاناز تلزیہ کاروں نے رائے سے آقاہ کیا ٹرم کی جیت کی پیش گوئی بھی سب سے پہلے بول نیوز کے سکرین سے نشر کی گئی لیکن ہم نے سب سے پہلے بریک کی ہے خبر صدر ڈونالڈ ٹرم نئے صدر ہوں گے اور آئندہ دو گھنٹے میں فوجی اکام اور حالہ اکام جو ہے ان سے ملاقاتیں کریں گے ڈیموکریٹک رہنما اور امریکی صحافی بھی بول نیوز کے میراثان ٹرانسمیشن کا حصہ رہے بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہاں پہ سیول فارٹ کی چانس بھی ہو سکتی ہے ساری جنگیں جو بائیڈن کے دور میں شروع ہو ہاکم اکاملہ ہرس بین الیکشن رات گیارہ بجے شروع ہونے والی براہ راست اور لگتار لائف ٹرانسمیشن میں اکیس سے سائد مہمان بول نیوز کی سکرین کا حصہ بنے شہر شہر موجود ریپورٹرز نے الیکشن مہم اور انتخابی عمل سے آقاہ کیا سب سے بڑی ٹرانسمیشن کے ساری ناصرین کو صدارتی الیکشن کی تازہ اپ ڈیٹس اور نمحہ والماز صورتحال سے آقاہ کر کے بول نیوز نے ایک اور احساس اپنے نام کر لیا عوام کا پہلا انتخاب ٹیلیویشن ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہمیشہ صرف بول نیوز ہی رہا ہے اور بول نیوز سے گفتگو میں سینئر سیاستدان شہری رحمان کا کہنا تھا کہ بحیثیت سیاسی کارکن ہمارا کام کسی بھی انتخابی امیدوار کے بارے میں بیان دینا نہیں ہے ریاست ریاست کی سطح پر بات کرتی ہے اور تعلقات قائم کرتی ہے ٹرمپ کی جیت پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں شہری رحمان کا کہنا تھا کہ نئی امریکی حکومت کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں اور مسائل پر مل کر کام کریں گے افغانستان کے حوالے سے شاید جانلڈ ٹرمک زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کریں اور آپ کا کچھ دباؤ بھی ڈالیں میں آپ کو کچھ پرمنٹ پالیسیز بتا رہی تھی جو ان کی اترابیشمنٹ ہی ہوتی ہیں اور ان میں آپ اپنا بیچ بچاؤ کر کے اپنی تجار کی حجم ضرور قائم رکھیں کیونکہ اس وقت یہی چیز ہے جو آپ کو جس کی آپ کو ضرورت ہے ایکسپورٹ کو بھرانے کیجی آئی ایم ایف وفد مشن چیف نیتھن پورٹر کی قیادت پاکستان کا دورہ کرے گا ذرائع کے مطابق وفد کا دورہ گیارہ سے گیارہ سے پندرہ نیمبر تک ہوگا آئی ایم ایف سٹاف پرگرام سے متعلق کار کر دے گی اور حالیہ پیش وفد کا جائزہ لے گا توصیف پرنڈ سہولت پر پرگرام کے پہلے جائزے پر باتشیت نہیں کی گئی تھی موجودہ پرگرام کا پہلا جائزہ دوہزار پچیس کی پہلی سیماہی میں ہوگا مزید تفصیلات جانیں گے عمر حیات خان سے عمر بتائیے ملکل آئی ایم ایف وفد مشن چیف نیتھن پورٹر کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کرے گا اور آئی ایم ایف مشن جو ہے وہ گیارہ سے پندرہ نومبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سٹاف پرگرام کے حوالے سے کار کر دے گی اور حالیہ پیش رفت کا جائزہ دے گا اور آئی ایم ایف وفد جو ہے وہ دورے میں تو اسی ہی فنڈ سہولت پرگرام کے پہلے جائزے پر باتشیت نہیں کرے گا اور موجودہ پرگرام جو ہے جو سات ارب ڈالر کا ہے ایکسپینڈڈ فنڈ فیسلیڈی کا اس کا پہلا جائزہ جو ہے وہ سال دوہزار پچیس کی پہلی سیماہی میں ہوگا ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے ٹھیک ہے عمر حیات خان ہمیں تفصیل نہ گا اسم شہباز شریف نے گلدی بلدستان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا فقریب سے خطاب میں کہا کہ غزر کے علاقے میں قدرتی آفت آئی وہاں گاؤں کا نام و نشان مٹ گیا تھا اگرز دوہزار بائیس میں جب وہاں کا دورہ کیا تو سکتہ تاری ہوا دورہ کے دوران اس گاؤں کی تعمیر کے لیے اکامات دیئے تھے آج جت میں نان ہوا کہ گاؤں کے افراد کو گھر مل گئے سنگے بنیاد رکھے جانے والے منصوبوں میں دو پند بجلی پروجیکٹ شامل ہیں بلدستان اور کراکرم یونیورسٹی کے لیے پچاس پچاس کروڑ روپے کے فنڈز مختص کی ہے خزر کے علاقے میں گیا جہاں پہ دوہزار بائیس میں جو قدرتی آفت آئی تھی اور وہاں پہ پورا گاؤں اس کا نشان مٹ گیا تھا اور جب میں اگست دوہزار بائیس میں ماں پر گیا تو ایک سکتا سا تاریخ ہوا اس گاؤں کی تعمیر کے لیے اکامات دیئے گئے اور آج اتمنان ہوا کہ جب اس پورے گاؤں کے جو افراد ہیں آج الحمدللہ ان کو نئے گھر مل گئے جن منصوبوں کا ہم نے آج سنگے بنیاد رکھا ہے ان میں دو پن بجلی کے بھی منصوبے ہیں بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم یونیورسٹی ان دو یونیورسٹیوں کے لیے میں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم دونوں کے لیے الہدہ الہدہ پچاس پچاس کروڑ روپے کا ہم فنڈ رکھیں گے اور اس فنڈ کی ان کی فنڈ کی آمدن سے ان بچوں کے وظائف کا انتظام کیا جائے گا جوالی فارم پینتالیس پر نہیں آئے اسلام آباد میں چڑھائی نہیں بلکہ احتجاج کے لیے جا رہے ہیں مشیر اطلاق خیبر پختون فارب ایرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پی آئیے کی نچکاری سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے اپنے موجودہ وظائل سے دہشت کردی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ عوام نے ڈو تھرڈ میجوریٹی دی ہے ہم جیلی فارم فارٹی سیون کے ذریعے نہیں آئے اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے میرے اوپر تو پانچ نہیں چھے ایف آئی آرز ہیں زمانت کرا کے جاؤں پر چڑھائی نہیں کر رہے ہیں پی آئیے کی نچکاری اسی سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا منفی طور پر یہ چیزیں ڈیولپمنٹ سو رہی ہیں ہم نے ہمیشہ اپنے وسائل کے مطابق دیشتگردی سے نمٹنے کے لئے پوششیں کی ہیں اب بھی کر رہے ہیں ہندہ بھی کرتے رہیں گے اکستان سٹاک ایکشنج میں تیزی برقرار انڈیکس بیانوے ہزار نو سو چھویاستر پوائنٹس کی نئی تاریخی سطح پر ٹریڈ ہوا سونہ ہزار اوپیس ستاور امریکی ڈالر پانچ پیس سے مہنگا ہو گیا اکستان سٹاک ایکشنج میں تیزی برقرار ہندرٹ انڈیکس نئی تاریخی سطح پر پہنچ گیا انڈیکس بانوے ہزار نو سو چھویاستر پوائنٹس کی بلند سطح پر ٹریڈ ہوا ایک مرحلے پر سٹاک مارکیٹ منفی زون میں داخل ہو کر بانوے ہزار کی سطح سے نیچے آگئی تاہم ساملنے کے بعد انڈیکس بانوے ہزار اکیس پوائنٹس پر بند ہوا سٹاک مارکیٹ میں انتیس ارب روپے مالیت کے بیاسی کروڑ حصہ کا کاروبار ہوا انٹر بینک میں امریکی ڈالر پانچ پیسے مہنگا ہوا انٹر بینک میں ڈالر دو سو ست ستر روپے چوراسی پیسے سے بڑھ کر دو ست ست ستر روپے نواسی پیسے پر فروخت ہوا سرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کی کمی ہوئی سونہ دو لاکھ بیاسی ہزار دو سو روپے فیت اولہ ہو گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سموک کے پیش نظر پنجاب حکومت نے مختلف ازلامی تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے تعلیمی ادارے سات سے سترہ نومبر تک بند رہیں گے مہک پہ محلیات نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بھاروی جماعت اے لیول تک بند رہیں گے تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل کیے جائیں گے فیستے کا اطلاق لاہور شہنہ پورا قصور ننکانہ صاحب گجراوالا گجرات حافظ آباد منٹی بہاودین سیالکورٹ سمیت دیگر شہروں میں ہوگا پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسال پور میں پروکار پاسنگ آؤٹ پاریٹ کا انعقاد کیا گیا چیئمن جوائن چیف آف سراف جنرل صاحب شمشاہ تقریب کے ممانے خصوصی بنے پاریٹ کے اقتدام پر پاکتے جائے کہ شاہنوں نے خوبصورت اور لہو گرماتے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ایک سو پچاسویں جی ڈی پی چینوے ای سی اور ایک سو چھے وی اے ڈی کورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کا انعقاد جنرل صاحب شمشاد مرزا تقریب کے مہمانے خصوصی تھے اس موقع پر چیف آف دی ائر سٹاف ائر مارشل زہیر احمد بابر بھی موجود تھے جنرل صاحب شمشاد نے پریٹ کا معاینہ کیا پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس نے مہمانے خصوصی کو سلامی پیش کی تقریب سے خطاب میں جنرل صاحب شمشاد نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارک بات دی جنرل صاحب شمشاد کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارہیت سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے تی اے ایف has been able to mitigate these challenges through aggressive smart inductions of cutting edge niche technologies indigenization programs for self-reliance and collaboration with friendly countries chairman joint chiefs of staff نے کہا افغانستان میں امن و استحکام خطے کے مفاد میں ہے stability security and peace in afghanistan remains fundamental to our security especially along our western borders a peaceful and stable afghanistan will not only bring economic dividends to the afghan people but also unlock the true economic potential of south and central asia تقریب کے استطام پر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بریڈ وینیو کے سامنے شاندار فلائی پاسٹ کا مظہرہ کیا بریڈ وینیو کی جانے بڑھتے ہوئے black spider jf 17 نے فضا کا سینہ چیرتے ہوئے زبدست انداز میں سلامی پیش کی سلائی پاسٹ میں میراج جی ٹین اور سکوارڈرن نائن کے ایف سولہ تیاروں نے بھی شاندار کتب دکھائے پریٹ کے اختتام پر پاکستان فضائیہ کے شیر دل تیاروں نے نیلے آسمان پر رنگوں کی خوص و قضا بھی بکھیری ملکم انداز پر شامل کرتے ہیں وہ آپ بتائیں کہ چیمپئنس فٹبال لیگ میں منچسٹر کو اپ سیٹر شکسپر پرتگال کے سپورٹنگ کلاب نے چار ایک سہرا دیا لیورپول نے جرمن کلاب کو چار سفر سے آؤٹ کلاس کیا لویس دیاس کی ہیٹ ٹرک اے ایف سی چیمپئنس لیگ میں ارلنسر کلاب نے آل این کو پانچ ایک سے زیر کیا کپتان اونارڈو نے بھی ایک سکور ایک گول سکور کیا ملک کے ساتھ ہی بولیو سفر حالتہ وزید پا خبر رہنے کے لیے افضل کر سکر ماری ویبسائٹ بولیو سوٹ کام تیکھ رہے گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے